شمشیرِ بینیام حضرتِ خالد بن ولید پارٹ ٹمبر چوون اپنا اسلامیک اسٹوڈیو ناظرین مالک بن نویرہ کہیں بھی نہ رکا وہ سیدھا اپنے گھر کے دروازے پر آیا اور گھوڑے سے کود کر اندر چلا گیا اسے لیلہ سہن میں کھڑی میڑی اس کے دلکش چہرے پر اداسی تھی اور اس کی وہ آنکھیں بجی بجی سی تھی جن پر قبیلے کے جوان جان قربان کرنے کو تیار رہتے تھے میں نے تیرا حکم مانا ہے لیلہ لڑائی ختم کر دی ہے ہم ایک دوسرے کے قیدی واپس کر دیں گے میں نے سجا سے تعلق توڑ لیا ہے اس پول سے چہرے سے اداسی دھو ڈالو ناظرین لیلہ اداس بیٹھی رہی مالک نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی لیکن لیلہ کا چہرہ بجا ہی رہا میرے دل پر ایک خوف بیٹھ گیا ہے لیلہ نے کہا کیسا خوف مالک نے پوچھا کس کا خوف سزا کا لیلہ نے کہا انتقام کا سجا اکیلی رہ گئی ہے وقی بن مالک نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا مالک بن نویرہ نے وقی سے کہا تھا کہ وہ ایک عورت کے جھانسے میں آ کر اپنے قبیلے پر ٹوٹ پڑے تھے سجا اپنے لشکر کو ساتھ لیے نباج کی طرف چلی گئی موزز ناظرین پہلے سنایا جا چکا ہے کہ وہ یمامہ پر حملہ کرنے گئی تھی لیکن مسلمہ کے جال میں آ گئی اور مسلمہ نے اسے اپنی بیوی بنا لیا مالک بن نویرہ کے گناہوں کی سزا شروع ہو چکی تھی وقی بن مالک جو اس کا دست راستہ اس کا ساتھ چھوڑ گیا اور مسلمانوں سے جا ملا مالک بن نویرہ نے اسے روکا تھا اگر ہم دونوں الگ ہو گئے تو مسلمان ہمیں کچل کر رکھ دیں گے مالک نے وقی سے کہا تھا ہم دونوں مل کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہمیں زندہ رہنا ہے مالک وقی نے کہا تھا مدینہ کی فوج کا مقابلہ کس نے کیا ہے غطفان ہار گئے تئی ہار گئے بنو سلیم بنو اسد حوازن کوئی بھی مسلمانوں کے آگے ٹھہر نہ سکا پھر سب اکٹے ہوئے اور ام زمل سلمہ کو بھی ساتھ ملا لیا کیا تم نہیں جانتے مالک الولید کے بیٹے خالد نے انہیں کس طرح بھگا دیا ہے سلمہ قتل کر دی گئی ہے مسلمان ہم نے مسلمانوں کا خون معاف نہیں کریں گے تمام قبیلوں کو شکست دینے والا خالد واپس مدینے نہیں چلا گیا وہ بزاخہ میں ہے دوسری طرف مسلمانوں کا مانا ہوا سپاہ سالار اسامہ ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت یہاں کا رخ کر سکتا ہے ان سے خون معاف کروانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں ان کی اطاعت قبول کر کے انہیں اپنے قبیلے کی زکاة اور محصول ادا کرتا رہوں ناظرین مالک بن نویرہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا خالد بن ولی تک اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مالک بن نویرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیا تھا مگر اس نے زکاة وغیرہ وصول کر کے مدینہ نہ بھیجی اور لوگوں کو واپس کر دی ناظرین جاسوسوں نے خالد کو مالک کا ایک شعر بھی سنایا اس میں اس نے رسول کریم علیہ السلام کے وسال کے بعد اپنے قبیلے سے کہا تھا کہ اپنے مالک کو اپنے پاس رکھو اور مت ڈرو کہ نہ جانے کیا ہو جائے اگر اسلامی حکومت کی طرف سے ہم پر کوئی مسئبت آئے گی تو ہم کہیں گے کہ ہم نے محمد علیہ السلام کے دین کو قبول کیا تھا ابو بکر کے دین کو نہیں ناظرین مالک بن نویرہ نے سجا کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا جو قتل عام کیا تھا اس کی بھی اطلاع خالد کو مل گئی تھی ناظرین خالد نے اپنے دستوں کو بتاہ کی طرف تیز گوچ کا حکم دیا ان کے دستوں میں انسار مدینہ بھی تھے انہوں نے بتاہ کی طرف پیش قدمی کی مخالفت کی خدا کی قسم خالد نے کہا میں اپنی سپاہ میں پہلے آدمی دیکھ رہا ہوں جو اپنے امیر اور سالار کی حکم عدولی کر رہے ہیں اسے حکم عدولی سمجھیں یا جو کچھ بھی سمجھیں انسار کی نمائندگی کرنے والے نے کہا خلیفات المسلمین کا حکم یہ تھا کہ تلیہا کو مطی کر کے اس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی عملداری کو بحال کریں اور جو جنگ پہ اتر آئیں اس سے جنگ کریں اور بزاخہ میں اگلے حکم کا انتظار کریں ہم جانتے ہیں کہ مدینہ سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا کہ ہم بتاہ پر حملہ کے لئے جائیں کیا تم میں کوئی ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ میں تمہارا امیر اور سپاہ سالار ہوں خالد بن ولید نے پوچھا اور سب کی طرف دیکھنے لگے انہیں کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ خلیفت المسلمین کے ساتھ تم کیا معاہدہ کر کے آئے ہو میں یہ جانتا ہوں کہ خلیفہ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ جہاں بھی اسلام سے ان حراف کی خبر ملے اور جہاں بھی مدینہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی خلافرزی نظر آئے وہاں تک جاؤ اور اسلام کا تحفظ کرو میں سپاہ سالار ہوں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لئے اگر مجھے کوئی ایسی کاروائی کرنی پڑے گی جو خلیفہ کے احکام میں شامل نہیں ہوگی تو میں وہ کاروائی ضرور کروں گا خلافت کے احکام میرے پاس آتے ہیں تمہارے پاس نہیں ہم نے کوئی کاسد آتا نہیں دیکھا انسار میں سے کسی نے کہا میں اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا خالد نے جنجلا کر کہا اور میں کسی ایسے آدمی کو اپنے سپاہ میں نہیں دیکھنا چاہتا جس کے دل میں ذرا سبھی شک و شبہ ہو مجھے اللہ کی خوشنوں دی چاہیے اگر تمہیں اپنی ذات کی خوشنوں دی چاہیے تو جاؤ اپنے آپ کو خوش کرو میرے لئے مہاجرین کافی ہیں اور میرے ساتھ جو نو مسلم ہیں میں انہیں بھی کافی سمجھتا ہوں ناظرین مشہور موریخ تیبری نے لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے احکام میں یہ شامل کیا تھا کہ بنو اسد کے سردار تلیحہ کی سرکوبی کے بعد خالد کے دستے بتاہ تک جائیں گے جہاں کہ امیر مالک بن نویرہ نے زکاة اور محصولات کی ادائی نہیں کی اور وہ اسلام سے منحرف ہو کر اسلام کا دشمن بن گا ہے ناظرین تبری اور دیگر موریخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انسار بزاخہ میں رہ گئے اور خالد اپنے مجاہدین کو ان کے بغیر بتاہ لے گئے جب یہ لشکر بزاخہ سے چلا تو انسار نے باہم صلاح و مشورہ کیا وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اتنی دور سے اکٹھے آئے تھے اکٹھے لڑائیاں لڑی اور اب ہم میں پوٹ پڑ گئی ہے ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیئے تھا اور اس لیے بھی ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیئے تھا کہ انسار میں سے ایک نے کہا کہ مہاجرین اور نو مسلموں نے فتح حاصل کر لی تو اس میں ہمارا نام نہیں ہوگا ہمیں مدینہ جا کر شرمساری ہوگی اور اس لیے بھی ایک اور نے کہا کہ خالد بن ولید کو اگر کہیں شکست ہوئی تو مدینہ میں لوگ ہم برلانت بھیجیں گے کہ ہم نے مدینہ سے اتنی دور محاص پر جا کر خالد کو اور اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دیا ہم ملعون کہلائیں گے خالد کے دستے بزاخہ سے دور نکل گئے ناظرین ایک تیز رفتار گھڑ سوار پیچھے سے آن ملا اور خالد کے پاس جا گھوڑا رکا کیا تم انسار میں سے نہیں ہو جو پیچھے رہ گئے ہیں خالد نے پوچھا ہاں امیر لشکر سوار نے کہا میں انہی میں سے ہوں انہوں نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ ان کا انتظار کریں وہ آ رہے ہیں ناظرین خالد بن ولید نے اپنے دستوں کو روک لیا کچھ دیر بعد تمام انسار آ گئے اور دستے بتہ کی طرف روانہ ہو گئے لیلا بتہ میں مالک بن نویرہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا تو نے مجھے محبت دی ہے تیری ذات نے میرے شعروں میں نئی روح ڈالی ہے اب مجھے حوصلہ دھو لیلا میرے دل میں خوف نے آشیانہ بنا لیا ہے میں نے تجھے پہلے دن کہا تھا غرور اور تقبر چھوڑ دے مالک لیلا نے کہا لیکن تم اتنی دور نکل گئے کہ انسانوں کو چونٹیاں سمجھ کر مسئل ڈالا مت یاد دلا مجھے میرے گناہ لیلا مالک بن نویرہ نے کہا گناہوں نے میری بہادری کو ڈس لیا ہے آج کیا بات ہو گئی ہے کہ تم پر اتنا خوفداری ہو گیا ہے بات پوچھتی ہو لیلا مالک بن نویرہ نے کہا یہ موت کی بات ہے میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میرا تیرا ساتھ ختم ہو رہا ہے میں نے اپنے جاسوس بڑی دور دور تک بھیج رکھے ہیں آج ایک جاسوس آیا ہے اس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بڑی تیزی سے ادھر آ رہا ہے اگر لشکر کی یہی رفتار رہی تو پرسو شام تک یہاں پہنچ جائے گا پھر تجاری کرو لیلا نے کہا قبیلوں کو اکٹھا کرو کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا مالک نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا میں نے وقی اور سجا کے ساتھ مل کر اپنے قبیلوں کا جو خون بہایا ہے وہ کوئی نہیں بخشے گا ان سے مسالحت تو کر لی تھی لیکن دل پھٹے ہوئے ہیں میرے قبیلے کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا پھر آگے بڑھو اور مسلمانوں کے سپاہ سالار سے کہو کہ تم نے اسلام ترک نہیں کیا لیلا نے کہا شاید وہ تمہیں بخش دیں نہیں بخشیں گے مالک نے کہا نہیں بخشیں گے انہوں نے کسی کو نہیں بخشا ناظرین مالک بن نویرہ پر خوف تاری ہوتا چلا گیا اسے خبریں مل رہی تھی کہ خالد کا لشکر قریب آ رہا ہے اس نے اپنے لشکر کو اکٹھا کیا اے بنی یربو اس نے قبیلے سے کہا ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے مدینہ کی حکمرانی کو تسلیم کیا اور ان سے منحرف ہو گئے انہوں نے ہمیں اپنا مذہب دیا جو ہم نے قبول کیا پھر نافرمان ہو گئے وہ آ رہے ہیں سب اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور دروازے بند کر لو یہ نشانی ہے کہ تم ان کے خلاف ہتیار نہیں اٹھاؤ گے ان کے بلانے پر ان کے سامنے نہتے جاؤ کچھ فائدہ نہ ہوگا مقابلے میں جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ ناظرین لوگ سر جھکائے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے ناظرین نومبر سن 632 سن عیسوی بمطابق شابان المکرم سن 11 ہجری کے پہلے ہفتے میں خالد بتہ میں پہنچ گئے انہوں نے اپنے لشکر کو محاصرے کی ترتیب میں کیا مگر ایسے لگتا تھا جیسے بتہ اجڑ گیا ہو شہر کا دفاع کرنے والے تو نظر ہی نہیں آتے تھے کوئی دوسرا بھی دکھائی نہ دیا کسی مکان کی چھت پر ایک بھی سر نظر نہیں آتا تھا کیا مالک بن نویرہ اپنے آپ کو اتنا چلاک سمجھتا ہے کہ مجھے گیرے میں لے لے گا خالد نے اپنے نائب سالاروں سے کہا محاصرے کی ترتیب بدل دو اور اپنے اقب کا خیال رکھو میں اس بستی کو آگ لگا دوں گا وہ یہاں سے نکل گئے ہیں اقب سے حملہ کریں گے ناظرین خالد بن ولید زندہ دل بے خوف اور مہم جو تھے ان کے احکام بہت سخت ہوا کرتے تھے انہوں نے اپنے دستوں کو اس ترتیب میں کر دیا کہ اقب سے حملہ ہو تو روک لیں اور اگر اس کے ساتھ ہی شہر سے بھی حملہ ہو جائے تو دونوں طرف لڑا جائے مسلمانوں کو اس دشواری کا سامنا تھا کہ ان کی نفری تھوڑی تھی اور وہ اپنے مستقر یعنی فوجی ہیڈکوارٹر مدینہ سے بہت دور تھے انہوں نے جن قبیلوں کو مطی کیا تھا ان کی بستیوں کو اڈے بنا لیا تھا لیکن ابھی وہاں کے لوگوں پر پوری طرح سے بروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا یہ خالد کی پور جوش اور ماہرانہ قیادت تھی جو مجاہی دین کی قلیل تعداد میں بجلیوں جیسا قہر پیدا کیے رکھتی تھی خالد نے بستی میں ایک دستہ داخل کیا تو اس پر ایک بھی تیر نہ آیا ہر مکان کا دروازہ بنتا ناظرین خالد نے یہ خاموشی دیکھی تو وہ خود بستی میں داخل ہوئے مالک بن نویرہ خالد نے کئی بار مالک کو پکارا اور کہا باہر آ جاؤ نہیں آگے تو ہم تمہاری بستی کو آگ لگا دیں گے معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر پچپن میں دیکھنا مت بھولئے گا نمبر پچپن تازم نانست algum